نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا مولانا محمد رسوله النبی العمین المقین الحنین الكریم الرعوف الرحیم مخبرا و عامرا سید سقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولاي السقلین ابل کاسم محمد ابن عبداللہ اللہ حلیانا محمد رسول اللہ و محمد رسول اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاکون بن نور جماله صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیم قال اللہ تعالی عز و جل فی القرآن المجید والبرحان الحمید والکتاب الحدایہ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ المولانا الالی العظیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اقون احبب الیه من والده وولده والناس اجمعین رواہ البخاری صدق اللہ المولانا الالی العظیم معزز سامن کرام مہمانان ازام منتظمین حضرات قارقنان جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا تمام تعریف اس ذات اقدس کے لئے جو ذات اقدس اپنی ربوبیت میں اپنی علوہیت میں اپنی شان میں وحدہ لا شریک ذات ہے اور لا تداد درود السلام برزات آقائی نامدار حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذات مقدس حضرت اللہ تبارکتہ و تعالی نے ہمارے لئے باعی سے رحمت باعی سے ہدایت اور ذریع نجات بنا کر بیجی چونکہ کانفرنس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہے تو کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ تبارکتہ و تعالی کی بارغہ میں دست و بدوا یہی ہے کہ اللہ تبارکتہ و تعالی اس آج کی بزم کو اپنی بارغہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کے حقیقی معنی میں اور حقیقی معنی کے امیدواری میں حاصل فرمائے تحریکی کاروان شای حمدان کا ایک ماتیو اور ایک نعرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ لیکن سیرت کو اپناو سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد مناؤ سیرت اپناو جزاک اللہ تو میں آج کیس مجمع کے ذریعے سے آج کیس کانفرنس کے ذریعے سے ایک اہم اور ضروری بات کی وضاحت یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ تب تک سیرت کی بات نامکمل ہے تب تک سیرت کی بات ناکس ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ نہ ہو سیرت نامکمل ہے بغیر سورت کے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سورت تھی تب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بعد میں سیرت بن گئی جو ہی اللہ نے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لئے مابعوس فرمایا پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس بنایا جو ہی اللہ تبارک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگانی عطا کر دی جو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کر دی اللہ نے یہ کہہ کر یہ اشارہ کر دیا آپ کی زندگی مبارک کی قسم دکھاتا ہوں اس میں صورت کا بھی تذکرہ ہے سیرت کا بھی تذکرہ ہے اللہ تبارک نے قائنات میں محمد رسول اللہ کو مابعوس فرمایا جو ہی رسول کو مابعوس فرمایا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنا ادھر اللہ نے وَدْ دُّحَا کا لفظ استعمال کیا ادھر سے سینے مقدس بنا ادھر سے عَلَمْ نَشْرَحْلَقَ کا اعلان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے بات کرنا تھا اللہ کا حکم تھا اِنْ هُوَ عِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا یہ اپنی طرف سے کچھ نہ بولتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے بولتا ہے رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا اللہ نے کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمار رہے ہیں کہ یہ سچا رسول ہے یہ مصددک رسول ہے یہ حق والا رسول ہے تو اگر ہم آج کے دور میں جب ہم سیرت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ کی بات جب ہو جاتی ہے لیکن وہ عدوری رہ جاتی ہے جب تک نہ مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ کیا جائے آج کے لوگ آج کے نام نحاد علماء آج کے نام نحاد علماء مصطفیٰ کی صورت کا انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجود کا انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کی اسوت کا انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کی شان کی عدد انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کے اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں ہم نمازی ہیں ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جو نماز مصطفیٰ کے ذریعے سے نہ ہو وہ ایسی نماز اللہ موپے مار دیتا ہے آؤ ایسی صیرت کو حضرت مولا علی سے سنتے ہیں آؤ کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے حتیٰ کہ خلافت کے بارے میں آقای دو جہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس سال خلافت رہے گی اس کے بعد سمت قون ملقہ اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی لیکن جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر آپ یہاں سے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمائیں گے ظاہری پردہ کر جائیں گے آپ نے فرمایا خلافتی صلی اللہ سننہ بعد صلی اللہ سننہ میرے بعد تیس سال خلافت رہے گی لیکن اس کے بعد کدھر جائے تو حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا آپ کو کوئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کی صبح تک علیہ کی ولایت کا دروازہ ہم نے گھول کے رکھا ہے آؤ انہی انہی ہستی سے پوچھتے ہیں آپ نے مصطفیٰ کو کیسا جانا تھا کتاب الشفا قاضی ایاز ادلیسی مالکی رحمت اللہ علیہ کتاب الشفا میں رقم تراز ہے امام حافظ قرطبی تفسیر قرطبی میں رقم تراز ہے شیخ اسماعی الحقی تفسیر روح البیان میں رقم تراز ہے امام حیل الاسکلانی فقہ الباری میں رقم تراز ہے امام جلال الدین سیوتی شافعی الخسائص القبرہ میں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک گزوے ایک گزوے سے لے کر مصطفی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں واپس جو ہی گزوے سے واپس آ رہے ہیں ایک جگہ پہ مصطفی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا چاہا اور علی کو کہا اے علی میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی گھوٹ کا انتخاب کرنوں اے علی مقام دیکھیں مقام دیکھیں کیا ہے میں آپ کی گھوٹ کا انتخاب کر لیتا ہوں تو اس وقت کیا ہوا تھا مصطفی سے بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ تھکاوت کیا تھی کہا کہ میں وہاں سے آ رہا تھا لیکن آتانی جبریل جبریل آیا میں نے سوچا جبریل سے بات بھی کروں لیکن علی کی گود میں جبریل سے بات بھی ہو جائے میں متقلم رہوں جبریل سے لیکن حضرت مولا علی کی گود کا اندخاب فرمایا ان سے باتیں بھی ہو گئی لیکن اسی اصنا میں اصر کا وقت ڈل جاتا ہے اصر کا وقت غتم ہو جاتا ہے سورج غرب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہی اصر وقت ختم ہو جاتا ہے مصطفیٰ علی سے پوچھتے ہیں اے علی کیا تُو نے نماز ادا کر دی سوال دیکھئے میں ملتمس ہوں علمائی کرام کا ذوہ الاحتشام کا ملتمس ہوں میں ان کا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نہ پوچھا جب اصر کا وقت تھا مصطفیٰ نے تب نہیں کہا علی اصر نماز پڑ جو یہ وقت ڈل گیا تو مصطفیٰ نے فرمایا اصر کی نماز ادا کر دی بتا چلا کسی چیز کا امتحان چل رہا تھا عقل کو تنکیر سے فرصت نہیں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ یہ چیزیں عقلوں سے معورہ ہوتی ہے ان چیزوں کو عقلوں سے نہ تولا جائے بلکہ عشق سے تولا جائے محبت سے تولا جائے توجہ چاہتا ہوں ایک جملے کے لئے توجہ چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو میں تب یہ جملہ بولوں گا اور میں چہرے پڑھ کے بتاتا ہوں کون علی کا تذکرہ سن کے خوش ہو جاتا ہے اور کون علی کا تذکرہ محمد و علی محمد کا تذکرہ سن کے کس کے چہرے پر تھوڑے سے غصے کیا سار ہوتے ہیں یہ ان کا دین ہے یہ تو مولا کا دین ہے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں منافق کون ہے مومن کون ہے مصطفیٰ نے پائمانہ دے دیا مصطفیٰ نے ایک سکیل دے دی کہا کہ جب آپ کو پہچاننا مومن کون ہے منافق کون ہے وہاں پہ علی کا تذکرہ کرو کھوچ ہو جاتا ہے مومن ہے اداوت ہو جاتی ہے تو منافق ہے خوش خوش ہو جائے مومن ہے لیکن گسے کے اثار آ جائے منافق ہے تو مصطفیٰ نے علی سے کہا نماز ادا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں چاہا کہ آپ کی آپ آپ نے اپنا سر مقدس میری گود میں رکھا اور میں نماز کھیلے جاؤں آبا یا رسول اللہ آپ کے عظمت پر قربان اے علی آپ کے گھرانے پر قربان جو ہی مصطفیٰ کریم نے کہا اے علی اب کیا چاہتا ہے تو اب ادا پڑھ لوگے یا قضا پڑھ لوگے اب ادا پڑھ لوگے یا قضا پڑھ لوگے سیرت سن لو سمجھ لو سیرت کو علی نے کہا مصطفیٰ آپ کی خدمت ہو اور قضا پڑھ لو اللہ اکبر آپ کی خدمت اور قضا پڑھ لو اور مصطفیٰ کریم سر صلی اللہ نے یہ جبرا سن لو مصطفیٰ کریم سر صلی اللہ نے دست مقدس اٹھائے دعا کی بارگاہ ازلی میں اللہم انکان تاہتک علیم اللہم انکان علیم تاہتک و تاہت رسول اے اللہ تیری اطاعت میں تھا تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا مصطفیٰ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے اللہ کی اطاعت کہاں تھی ظاہر سے دیکھو ان لوگوں کی اعتبار سے دیکھو ہمارے لئے اللہ کافی ہے پوسٹر بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو غلط چیزیں بتا کر گمراہ کر رہے ہیں یہاں تو اطاعت مصطفیٰ تھی اطاعت اطاعت الہ ظاہری نہیں تھی مصطفیٰ نے کہا اللہم انکار علی تاہتک و تاہتی رسول اللہ رسول اللہ کی اطاعت میں تھا لیکن یہاں پہ مفسرین روکے انہوں نے کہا جب سورج گروب ہوتا ہے تو بارگاہ الہ میں جاتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے ادھر سے مصطفیٰ نے دست مقدس اٹھائے اور سورج کو حکم کیا سورج پلٹ جا واپس علی کو نماز پڑھنی ہے سورج پلٹ جا واپس علی کو نماز پڑھنی ادا پڑھنی ہے سورج وہاں سجدے میں سورج وہاں سجدے میں ہے سورج انہیں عرض کی بارلا ادھر سے مصطفیٰ کا بلاوا ادھر سے تیرا سجدہ کروں کیا اللہ نے کہا آپ نے علی کو نہ دیکھا اس نے مصطفیٰ کی لئے نماز چھوڑ دی میرے سجدے ہوتے رہیں گے مصطفیٰ کے فرمان پر واپس جاؤ مصطفیٰ کے فرمان پر واپس جاؤ تو سورج جو پلٹا تو حضرت علی نے نماز ادا کر دی تو پتا چلا مصطفیٰ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے لا فرق بین تاعت اللہ و تاعت المصطفیٰ ولا فرق بین حقبهما و حب اللہ و حب المصطفیٰ ولا فرق بین رد اللہ و رد المصطفیٰ ولا فرق بین بیت اللہ و بیت الرسول ولا فرق بین معصیت اللہ و معصیت الرحضور تو ایسے مصطفیٰ سے عشق کیا جاتا ہے ایسے مصطفیٰ کی صیرت کو سمجھا جا سکتا ہے اور جہاں پہ آپ کے سامنے محمد و عالی محمد کی تعلیم ہو جہاں پہ آپ کے سامنے صحابے کے بار کی صیرت ہو اولیاء و مشتہدین کی صیرت ہو وہاں پہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی ہدایت کے لئے کافی ہے آپ کی رہنمائی کے لئے کافی ہے اب دوسرا پہلو سن لیجئے جو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے وحدت وحدانیت واحدہ وحدہ یووحدو واحدا ایک ایک بن جاؤ یہ اعلان امام خمینی سے پہلے کسی اور نے دیا تھا بات کو سمجھ لینا یہ اعلان یہ نعرہ امام خمینی کر اللہ ہمار قدہو ان سے پہلے کسی اور نے دیا تھا آپ کا سوال ہے لیکن ہم نے تو ایران سے ہی سنا آپ کدھر کی صدد بتا رہے ہو میں نے کہا یہ نعرہ تو خود مصطفیٰ دے گئے مصطفیٰ مصطفیٰ ایک امت بنانے کے لیے آئے مصطفیٰ نے توڑا نہیں جوڑ دیا مصطفیٰ نے توڑا نہیں جوڑ دیا قرآن کہتا ہے تاالو الہ قلمتن سوائم بیننا و بینکم اہل کتاب اور تمہارے درمیان جو مشترقات ہیں ان پہ آپ اکھٹے ہو جاؤ میں کہتا ہوں ارے نادان لوگو ارے بنی امیہ کے ٹکٹوں پہ پلنے والے ملہوں کو ایڈرس کر رہا ہوں اگر اہل کتاب کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے کیا ہمارا کعبہ ایک نہیں کیا ہمارا قبلہ ایک نہیں ہمارا رسول ایک نہیں ہماری نماز ایک نہیں میرا امام ایک نہیں میرا علی ایک نہیں میری اہل بیت کا گرانہ ایک نہیں ہے کیا اگر اہل کتاب سے جڑ سکتے قرآن کا حکم ہے اور میں یہ جررت کے ساتھ یہ بات اللہ علیہ آمد کہتا ہوں ان پریزنس آبت سپریم اور ریسپیکٹیبل چیف کیسٹس اور علماء در سکھالرس ہیر ان کی موجودگی میں اس بات کو جررت مندانہ تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خون میں جررت مندی کا خون ہے بیغیری دی کا خون نہیں ہے میں ہوں سنی مگر مگر وہ سنی نہیں ہوں جو خود کو سنی بھی کہے اور اہل باید کے شان کے متعلق اپنا انگوٹھا ان کے فضائل پر رکھے یہ جررت آپ امام الشافعی امام فی الفق سے سنو جب انہوں نے منبر مقدس پر جب انہوں نے اپنے لوگوں میں خطاب کیا محمد و آل محمد کے فضائل بیان کیے یہاں پہ ایک آسان چیز ہے میں نے آج شان علی بتا دیا کل بولیں گے یہ شیعہ ہو گیا رافزی اب یہ حضرت کریں گے اہل سنت کے متعلق شان بیان یہ تو جی سنی ہو گئے فیصلہ یہاں پہ یوں ہوتا ہے ایسے فیصلے تو گورنمنٹ میں ہونے چاہیے جلدی جلدی ایسے تو عدالتوں میں ہونے چاہیے جلدی یہاں پہ عوام یہ فیصلہ کرتی ہے یہ برنصیبی ہے یہاں کی اور یہ جررت امام شافعی نے سکھائی ہمیں میں اسی جررت کا قائل ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کو اور ان سے کہا گیا آپ نے تو ان کے فضائل بیان کیے آپ تو ہو گئے رافزی یہ فتوہ امام شافعی پر لگا تو اس پاک بخاری کی کوئی وقت نہیں ہم جیسے علماء کی وقت نہیں لیکن کل دوسرے دن یہی خطاب لے کر حضرت امام شافعی آگئے واپس آپ سے توجہ ایک لمحے کے لئے چاہتا ہوں سب سے توجہ کل انہوں نے پھر سے خطاب دیا آخر میں کہا لوگو مجھے آج امام شافعی کو آج اپنی زندگی کا فیصلہ اور تجربہ سنانا ہے جو کچھ آج تک میں نے پڑھا اس کا معاخضہ بتانا ہے اس کا کنکلیوشن بتانا ہے لوگوں نے کہا شاگروں نے حضرت فرمائیے انہوں نے کہا جررت کے ساتھ کہا اگر اگر اہل پیٹ کے ساتھ محبت کرنا رافضیت ہے مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے یہ اعلان یہ تلوار یہ تلوار مانند اللہ فتح اللہ علیہ السیف اللہ ذو الفقار تھی اس کے بعد آپ تبارک کا مطالعہ کیجئے ہمیشہ یہ سازش بین الاقوامی سازش ہے یہ محلے کی لڑائی نہیں ہے یہ علاقے کی لڑائی نہیں ہے یہ ہندوستان میں مقصود سٹیٹوں کی لڑائی نہیں ہے یہ پاکستان میں مقصود ایک بکتب فقی کی لڑائی نہیں ہے یہ سازش بین الاقوامی سازش ہے جس میں یہ تیہ کیا ہے گرم انسامراجی قوتوں نے کہ ہم مسلمان کو ایک نہیں ہونے دیں گے اگر اہل سنت اور اہل شیعہ مل گئے تو خدا کی عزت کی قسم باطل گیوان تہراج ہو جائیں گے میں آخری جملہ بتا رہا ہوں فیصلہ بتا رہا ہوں ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں جی ہاتھ باندھ کے نماز پڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑے یہ بھی ایک مسئلہ جی چھوٹا سا مسئلہ ہے میں اس کی طرح توجہ نہیں دینا چاہتا ہوں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے نماز ہوگی یا ہاتھ کھول کے تو آج اشفاق بخاری کا پیغام سن لیجئے میں نے کہا لوگو آپ بولتے ہو ہاتھ باندھ کے رکھی یا کھول کے رکھے امریکہ جب تک تیرے ہاتھ کارتے گا پھر کیا کرے گا تو تو اب یہ ہاتھ کھول لے اور بدے رہنے پہ مت جاؤ تو دیکھ تیرا دشمن ہو کون چاہے تو ہاتھ بند کے ہے یا کھول کے ایک ہو کر ایک تنوار لے کے نکلو حضب اللہ بن کر نکلو اللہ اکبر حضب اللہ بن کر نکلو فوج بن کر نکلو اور میں یہ بات بشمول کرنا چاہتا ہوں ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے اسلامی ممالک ہیں سعودی ہمارے پاس ہے ظاہراً لوگوں کو لگتا ہے اس کے پاس پاور ہے لیکن وہ پاور ولایت کا پاور نہیں ہے وہ روحانیت کا پاور نہیں ہے وہ سپریشویلٹی نہیں ہے وہ ڈالر اور دینار ہے اور میرا فیصلہ سن لو آج بیت المقتص مزید اکسا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسرائیل کے قبضے میں ہیں اور اس کو فلسطین کو اپنے کیپٹل بنانا چاہتے ہیں میں بتا رہا ہوں قبل اول میں بتا رہا ہوں قبل اول یہود کے پاس ہے قبل اول یہود کے پاس ہے لیکن لوگوں کھاموش کیوں ہوتے ہو قبل اول سعود کے پاس ہے یہود سعود بھائی بھائی نہ ان سے توقع ہے نہ ان سے توقع ہے آج ایک ہی ملک آج ایک ہی ولیہ کامل نظروں میں نظریں ڈال کر امریکہ سے کہتا ہے تو اگر پلسطین کو نجھوڑتا ہے تو اگر ٹرمپ کو نجھوڑتا ہے تو اگر جاتا نہیں ہے تو تیار رہے ہم روحانی جنگ کرنے کے لئے اس لئے امت مسلمہ کو آج اتحاد کی ضرورت ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سامراجی قوتوں کو دکھائے کہ ہم مسلمان ایک ہیں ردین باللہ تعالی ربن وابی اسلام دینن وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولہ وابی القرآن امامن وابی القابط قبلتن وابی صراط فریضتن ہم لوگ ہمارا سب کچھ ایک ہی ہے تو اختلاف نہیں یہ ان کی سادش ہے جب تک مسلمان ایک تھے تب تک بائیس لاکھ مربع میل فتح کر دئیے آج ہم مسلمان بکھر گئے ہم اپنے گھر کو آزاد نہیں کر سکتے آخری جملہ آپ کی اجازت سے اور ان کی اجازت سے میں آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ انقلاب گھر میں ٹی وی پہ بیٹھنے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے پیدا نہیں ہوتا ہے میری بات کو سمجھ لینا یہ انقلاب یہ انقلاب آپ کو رات بر موبائل فون میں انٹرنٹ سرفنگ کرنے سے حاصل نہیں ہوگا حرام کا خاند کھاتے ہیں وہی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز پیدا نہیں ہوتا ہے اس سے حضرتیں جو علماء جو کردار اٹھیں اسلام میں وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے جرت چاہیے اس کے لئے حمد چاہیے اس کے لئے بہدوری چاہیے اور وہ بہدوری آپ نے خود ولایت فقیر سے دیکھی ہے بہترین مثال ان کی ہے وہ سوٹ آپ نے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو ہی آپ جو ہمارے بچے ہیں امام خمینی فرماتے ہیں انہوں نے کہا جب لوگوں جب بچوں میں جا کر ان سے خطاب کیا کرتے تھے جوانوں میں جا کر ان سے خطاب کیا کرتے تھے لوگوں نے تانہ دیا اب امام صاحب کو بڑے لوگ نہیں سنتے اب چھوٹے بچے سننے کے لئے آگئے توجہ اب چھوٹے بچے سننے کے لئے آگئے امام خمینی نے دوسرا فتحہ دیا انہوں نے کہا لوگوں آپ مجھے کیا کہو مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے لیکن جو ابھی باپوں کے صلبوں میں ہیں جو عالمِ ارواہ میں ہیں جو ماں کے بیٹوں میں ہیں میں ان کے لئے آج کا پیغام بناتا ہوں کل وہی میری حزباللہ ہوگی اور ہم اسی مشن کے قائل ہیں اپنے بچوں پہ محنت کرو اپنے جوانوں پہ محنت کرو ایک حزباللہ قائم کرو ایک اسلامی قوت قائم کرو اسلامی سٹیٹ کو ڈھونڈو اور اسلامی نظام کو ڈھونڈو وہ اسلام تبیہ تو اتحاد تھا تبیہ تو دوبائی کتاب وجود میں آگئی تبیہ تو دوبائی کتاب وجود میں آگئی یہ اتحاد نہیں تھا تو اور کیا تھا اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں بولنے کوئی کے لئے تو بہت کچھ تھا لیکن علماء کی موجودگی ہے وقت بھی مختصر تھا اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی محمد و آل محمد کے فضائل بیان کریں گے اور شانِ علی شانِ اہلِ بیعت ان روایات سے بیان کریں گے جن کو ہم نے مختلف ہی بنایا ہے جن کو ہم نے اختلاف بنایا ہے کہ وہ جی ان کو نہیں مانتے یہ جی ان کو نہیں مانتے میں اس جملے کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر مؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک بار عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے نظرِ جکا نظرِ دیکھ کر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے مولا علی کے چہرے کو میں متوجہ ہوگی بابا تو بڑی دیر سے علی کا چہرہ دیکھ رہے کچھ مسئلہ تو ہے میں نے والد سے پوچھا والد آپ کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا عائشہ سنا نہیں ہے مصطفیٰ نے کہا ہے نظرِ وجو علی عبادتن علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کے بعد ام المؤمنین نے کہا یہ تو تبھی تو بولتے ہیں کارم اللہ وجو ہائے ہائے کرم 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 سبحان اللہ تو امت کی ماں نے پوچھا بابا جان ہمیں تو یہ بتائیے اب جو لوگ موجود ہیں وہ تو علی کو دیکھتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں جو لوگ علی کے محب ہوں گے بعد میں آئیں گے ان کے لئے کیا حکم ہے سبحان اللہ بابا نے کہا میں نے دوسری عدیس مصطفیٰ سے سن لی حال حاکم مصطفیٰ دکھ میں اس سوائق الموری کا روایہ درج ہے امام تبری نے اردہ نہ یہی روایہ انہوں نے کہا بیٹا سن یہ پیغام آگے جا کے پہنچانا از ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے یہ قائد اہل سنہ والجماع ہے ایک ہو کر نظام تاغوت کے خلاف لڑ جاؤ ایک ہو کر نظام تاغوت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرو تب ہی مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں میں اپنی طرف سے اپنی تحریک کی طرف سے اور کشمیر کے لوگوں کی طرف سے اس پورے مجمع کا شکریادہ کرتا ہوں اور عاشق حسین صاحب جتے بھی یہاں لوگ ہیں ان کے منتظمین کارکنان ہیں ان کو اپنی دل کی امی گہرائی اسے ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ کی عزت کی قسم اور حضرت مولا علی علیہ السلام ان کے مقدس نالا نے مقدس سے لگی ہوئی گرد خاق کی قسم دکھاتا ہوں کہ آج رات میں ہی حضرت مولا علی نے اس مجمع کے سیر فرمائی اور اس کے لئے دعا فرمائی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ہمیں بھی سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ